کہ ایک بڑا میں سمجھتا ہوں تاریخ دن ہے آج کے دن سکوتے اڈھاکہ ہوا تھا اس پہ بہت سے لوگ بات چیت کر رہے ہیں اس کی وجوہات پہ بھی بحث نمسکار دوستو کیسے ہو آپ لوگ میرے یوٹیوب چینل میں آپ کا بہت بہت سواقت اگر آپ ویڈیو کا مین حصہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو سیدھا ایک منٹ اسکپ کر کے آنگے بڑھائیں اور سیدھے ویڈیو کے مکھ بھاگ پر پہنچیں دوستو اس ویڈیو میں پاکستان کے عبدالباسد نے بہت جواردست طریقے سے سچ بولا ہے حالیٰ کہ یہ سچ کم بولتے ہیں اور اس بارے میں سچ نہیں بولا جس بارے میں آپ سوچ رہے ہیں آپ ویڈیو آنگے دیکھیں کہ تو آپ کو پتہ جل جائے گا کس بارے میں سچ بول رہے ہیں دوستو ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ سے ریکی پیش رہے گی پلیس شنل کو سبسکرائب کریے گا ویڈیو کو لائک کریے گا کومنٹ باکس میں اپنے سجھاؤ جرور شیئر کریے گا دھنبا دوستو جہن چلیے ویڈیو کی اور بڑھتے ہیں پیس ہو رہی ہے لیکن مختصرا یہی ہے کہ لگتا کچھ یوں ہے کہ آج انچار سال گزر جانے کے باوجود بھی ہم نے کچھ زیادہ سیکھا نہیں سکوت اڈھاکہ سے اور ہمارے قومی روئیے وہی ہیں جو پہلے تھے اور خاکم بدہان لگتا خدا نہ کرے خدا نہ کرے لیکن پاکستان جو ایک موجزے کے طور پر آیا تھا ہمیں ملا تھا اس کی ہم نے صحیح معنوں میں قدر نہیں کی لیکن میں آج اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتا ناظرین میں کسی اور سکوت اڈھاکہ کے حوالے سے لیکن ایک خاص ایشو ہے جس کو میں ٹچ کرنا چاہتا ہوں اس پر بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے لگتا یہ ہے کہ ہماری قومی غیرد بھی کہیں جا چکی ہے جو ایک ہم میں غیرت کانسر ہونا چاہیے تھا وہ بھی کہیں ناپیت سا ہو گیا ہے کہیں نظر نہیں آتا کہ ہم بحیثیت ایک اسلامی مملکت کے ہم واقعی مسلمان بھی ہیں یا پاکستان سے واقعی ہمیں کوئی محبت بھی ہے یا پاکستانیوں کا ہم کوئی خیال رکھتے ہیں یہ انیس سو سنتالیس کی بات ہے ناظرین جب پاکستان بن رہا تھا تو بہت سے اس وقت کے جو ہندوستانی تھے وہ اس وقت کے مشرقی پاکستان میں نقل مکانی کر کے آئے بہار سے آئے یو پی سے آئے لیکن زیادہ تر لوگ بہار سے ہی تھے اور ان کی تعداد تقریباً آٹھ لاکے قریب تھی جب اس وقت پاکستان بنا اور یہ لوگ بڑے اچھے رہے مشرقی پاکستان میں چونکہ انہوں نے اپنے آپ کو پاکستانی کے لائیا پاکستانی تھے تو مشرقی پاکستان انہوں نے اپنے آپ کو سٹل کیا کاروبار کیا اور بڑی ترقی بھی وہاں پہ کی اور بڑے خوشحال طریقے سے وہاں رہتے رہے لیکن انہیں سو اکتر کے بعد جب مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بنا تو ان کو ان کے گھروں سے نکال کر بڑے بڑے گھروں سے نکال کر کاروبار ان سے چھین لی گئے اور آج تقریباً کوئی پانچ لاکے قریب یہ بہاری جب اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہیں وہاں جس ناگفتہ بے حالت میں رہ رہے ہیں کیمپوں میں رہ رہے ہیں تقریباً ایک سو سولہ کیمپس ہیں پورے بنگلہ دیش میں جب میں یہ پاکستانی وہاں اس وقت رہ رہے ہیں اور ان کی حالت ایسی ہے کہ اس کا بیان تو کیا تصور بھی بہت مشکل ہے نہ ان کے پاس بچے جو ہیں کئی دو تین جنریشن سے کوئی تعلیم نہیں ہے بیچارے جس قسم پرسی کی حالت میں رہے ہیں اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اگر ہم اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہیں تو تھوڑا بہت تو کبھی ان کا بھی ہمیں خیال آ جانا چاہیے لیکن کوئی ایسا پاکستان میں کوئی اس موضوع بات ہی نہیں کرتا انیس سو چرہتر میں ناظرین پاکستان اور بنگلہ دیش کے دنی میں آنے ایک مہائدہ ہوا تھا جس کے تحت ہم نے ایک کمیٹمنٹ دی تھی کہ ہم ان پاکستانیوں کو جن کو اب لوگ بہاری گیتے ہیں میں تو ان کو بھی پاکستانی سمجھتا ہوں کہ ان پاکستانیوں کو پاکستان لے گا لیکن یہ موہائدہ تقریب انیس سو چرہتر سے لے کر انیس سو تیرانوے تک ہم نے پونے دو لاکھ ان پاکستانی جو بنگلہ دیش میں رہ گئے ہم نے ان کو واپس لیا اور اس کے بعد پھر بالکل خاموشی انیس سو تیرانوے سے لے کر آج دو ہزار بیس میں ہم آگئے ہیں لیکن ہم اس ایشو سے آنکھیں پھیر رہے ہیں گو کہ رابطہ عالم اسلامی نے بھی بہت کام کیا اس وقت بہت سے عرب ممالک نے خاص طور پر سعودی عرب نے بھی ہمیں آفر کی کہ آپ ان تمام پاکستانیوں کو پاکستان میں لے آئے جو بنگلہ دیش میں سٹک ہیں تو ہم ان کے لئے اپرشوریٹیز کریں گے اپنے اپنے ممالک میں لیکن انیس سو تیرانوے کے بعد پھر جو سندھ کی حکومت پیپرز پارٹی کی تھی انہوں نے شور و غغہ مچانا شروع کر دیا ان کا خیال یہ تھا کہ جتنے بھی یہ لوگ پاکستانی ہیں بہاری ہیں بائی اورجن تو یہ آئیں گے تو یہ کراچی میں سیٹل ہو جائیں گے تو ایک کوئی بنیادی جو مقصد میں کہنے کا آج یہ ہے ناظرین کہ اگر ہم پاکستانی ہیں تو ہم کس طرح یہ جو پاکستانی اس طرح بنگلہ دیش میں ہیں ان کو آنے سے روک سکتے ہیں یہاں تک کہ بنگلہ دیش کی سپریم کورٹ نے دو ہزار آٹھ میں بنگلہ دیش کی حکومت سے یہاں تک بھی کہہ دیا کہ آپ ان کو بنگلہ دیشی تصور کیجئے مانی اور ان کو ہائی ڈی کارڈ ایشو کیجئے بنگلہ دیش کے لیکن ان غیرت اور پاکستانیوں نے بنگلہ دیش کی نیشنالٹی لینے سے بھی انکار کر دیا پانچ چھے لاکھ جو اس وقت پاکستانی وہاں موجود ہیں ان میں سے ہارلی دو سو تین سو لوگوں نے صرف آپٹ کیا کہ وہ بنگلہ دیش کی نیشنالٹی لیں گے تو یہ جذبہ حبل وطنی ہے ان کا ان لوگوں کا اور جو ابھی بھی اس حالت میں بھی رہنے کے باوجود بھی پاکستان کا طرح نہ گاتے ہیں وہ پاکستان کے گن گاتے ہیں گو کہ ابھی بھی ان کے مسائل جو ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں جو سختیاں انہوں نے جھیلی ہیں اس کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو پاکستانی کے رہنہ پسند فرمار کرتے ہیں ہم یہاں ہماری بدبختی ہی کہی ہے کہ ہم پانچ لاکھ پاکستانیوں کو خیال بھی نہیں رکھ سکتے اگر پانچ لاکھ پاکستانی جو اس وقت بنگلہ دیشنے موجود ہیں اگر یہ پاکستان آ جائیں گے تو کونسی قیامت آ جائے گی کم از کم ہمیں یہ تو خیال کرنا چاہیے کہ پاکستان جس نام پہ بنا تھا وہاں تو انصار اور مہاجرین کی آپ دیکھ لیجئے کس طرح مدینہ کے انصار نے مہاجرین جو مکہ سے آئے تھے ان کا استقبال کیا تھا اپنے گھر کھول دیئے تھے لیکن ہماری بدقسمت ہی دیکھئے کہ ہم ریاست مدینہ کی بات تو کرتے ہیں لیکن ہمارے دل وہی میں کہنا تو نہیں چاہتا لیکن وہی کفار کی طرح جو مکہ کے مشرقین تھے انہی طرح ہیں کہ ہمارے دل ہیں اور یہ جو ہے میں ابھی تک یہ بات سمجھ نہیں پاتا ہوں کہ ہم کیوں ان پانچ لاکھ پاکستانیوں کو بنگلہ دیش کے رحم و کرم پہ چھوڑ رہے ہیں بنگلہ دیش بھی ہمارا برادر ملک ہے لیکن انہوں نے ان لوگوں کو تسلیم نہیں کیا اور جس طرح وہ رہ رہے ہیں وہ ہم سب کیلئے لمحہ فکریہ ہے ہم سکوتے ڈھاکا کی بات تو کرتے ہیں پولیٹیشنز کو الزام تراشی کرتے ہیں آرمی کو لانتان کرتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہوا ان کی وجہ سے ہوا جس کی وجہ سے بھی ہوا ہو وہ اب بات چلے پرانی ہوگی ہم نے کوئی سیکھا نہیں سیکھا وہ بھی قصہ پارینہ ہی لگتا ہے مجھے لیکن یہ جو زندہ لوگ ہیں پانچ لاکھے قریب جو بنگلہ دیش میں اس وقت رہے ہیں مجھے کوئی بتائے کہ ہم کیوں ان کو نہیں لے رہے اللہ غریقِ رحمت کرے جسٹس افصل چیوہ صاحب کو جو رابطہ عالم اسلامی کے جنرل سیکرٹری تھے انہوں نے بہت کوشش کی کہ ان تمام پاکستانیوں کو ہم پاکستان لے آئیں لیکن حکومت پاکستان کی جانے سے کوئی ایسا ایک نہیں لائمہ عمل تیار کیا گیا جس کے تحتی پاکستانی اپنے ملک آ سکے جو اپنے ملک کا دم بھرتے ہیں ہر ہر لمحہ اور ہر لمحہ پاکستان کو یاد کرتے ہیں تو یہ کیوں کر ہیں ہمارے روئیے اور ہمارے روئیے اس لیے شاید خراب ہو گیا ہے کہ ہم نے پاکستان کو ایک ریاست تو حاصل کر لیا لیکن ہم یہ بھول گئے کہ پاکستان کی ریاست حاصل کرنے کے بابجود ہی پاکستان کی جو تحریک ہے یہ برقرار رہنی چاہیے پاکستان ایک تحریک کا نام ہے اور یہ تحریک جو ہے یہ صرف پاکستان کی ریاست کے بننے تک نہیں تھی یہ تحریک تو ایک اسلامی فلائی مملکت بنانے تک تھی آج جو لوگ پاکستان کو سیکلرزم سیکلر ملک بنانے کی کوشش میں جاری ہیں یا یہ کہتے ہیں کہ جی کانسٹیوچن میں جو اوبجیکٹیو ریزولوشن اس کو نکال دیا جائے یہ لوگ اس قوم اور اس ریاست سے غداری کر رہے ہیں پاکستان اگر اسلامی مملکت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے آج اگر بلوچ پتھان پنجابی سندھ تو یہاں پر عبدالواسط کا ویڈیو ہوتا ہے ختم آپ نے عبدالواسط کا ویڈیو دیکھا فسٹ پہلے بات کر دیا انہوں نے اسے ختم کیا آپ کو پتا ہوگا بھارت نے وہ ید کتنی جلدی سب سے سائد کم دنوں میں جتنی بھی لڑائی لڑی ہے سائد تیرہ دنوں میں وہ ید کتم کیا تھا اور پاکستان کے دو تکڑے کر دیئے تھے اور اس کے باوجود بھی پاکستان ابھی تک نہیں سودھ رہا ہے حالانکہ اس ٹائم پہ بھارت نے ویسٹ پاکستان مطلب جو کرنٹ پاکستان کا نقصہ ہے وہاں کے بھی بہت سارے حصے میں کبجہ کر لیا تھا لیکن سائد پولیٹیکل پولیٹیکل وار یا پولیٹیکل طور پر بھارت ہارت گئے تھا اس بار میں میرا ماننا ایسا ہے اور آپ لوگوں کا بھی ماننا ایسا ہوگا کیونکہ پاکستان اتنا بیک پوٹ میں تھا بھارت چاہتا تو انہیں بہت اچھے طریقے سے نیگوسیٹ کر کے وہ حصے بھی لیتا لیکن سائد پاکستان نے اس ٹائم پہ پولیٹیکل طور پر پاکستان کی وہ وکٹری تھی آپ کو پتا ہوگا بھارت چاہتا تو وہاں پر پیوکے بھی لے سکتا تھا اگر آپ دیکھیں تو بھارت کے پاس اتنے سارے پاکستان کے آرمی کے لوگ تھے تو اگر بھارت چاہتا تو بیوکے بھی لے سکتا تھا اور بہت کچھ کر سکتا تھا لیکن بھارت نے بنگلہ دیس تو بہت بڑی بات ہے بنگلہ دیس تو بنا دیا لیکن پولیٹیکل طور پر سائے تو اس ٹائم کی جو پولیٹیکل پاور تھی انہوں نے گلتیاں کی ہیں اب بات کرتے ہیں عبدالوہ ست نے جس ٹاپک کو چھیڑا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں وہ ٹاپک کتنا مطلب کتنا جادہ پاکستان کیلئے جرورت ہے اس ٹاپک کو ڈسکس کرنے کے لئے لیکن پاکستانی ویڈیا اس بارے میں کبھی بھی ڈسکس نہیں کرے گا پاکستانی دنیا کے ہر کونے میں مسلمان ہے اس بارے میں ڈسکس کرے گا اسے کوئی پروپلم میں ڈسکس کرے گا جیسے کہ آپ کو پتا ہوگا پاکستان ڈسکس کرتا ہے برما کے روہنگیان کے بارے میں سری لنکا کے بارے میں انڈیا کے بارے میں تو دن رات سے کرے گا اس کا تو یہ چند زددہ دکار ہے انڈیا کے مسلمانوں کو ڈسکسن کرنا چند زددہ دکار ہے اس کا بانگلہ دیس ہو گیا اور جو بھی ایران ایراک اجربائی جان اور جہاں جہاں پر بھی مسلمان ہیں مارس پر بھی ہوگا تو اسے ڈسکشن کر لے گا پاکستان لیکن پاکستان کبھی ڈسکس نہیں کرے گا اپنے خود کے جو مسلمان ہیں خود کے پاکستانی مسلمان جو بانگلہ دیس میں ہیں ریفیوزی ایسا ریفیوزی رہ رہے ان کے بارے میں کبھی پاکستان بات نہیں کرے گا وہ بانگلہ دیس کی ناغرکتہ لے نہیں رہے کیونکہ وہ اپنے آپ کو پاکستانی سمجھتے ہیں سابدل باسد نے بتایا سوشی ہے کتنے خوددار لوگ ہیں بھارت کو چھوڑ کر گئے نہ بانگلہ دیس کی رہے نہ پاکستان کی رہے نہ کہیں کی رہے حالانکہ وہ دیرے دیرے گھسکے بھارت میں آ رہے ہوں گے آپ کو پتا ہے بھارت بانگلہ دیس کی جو وارڈر ہے وہ کتنی سرکچت ہے اور کتنی مجبوط ہے اور کیسا ایریا ہے نری ہے تلاب ہے سب کچھ ہے تو وہ کہیں نہ کہیں سے گھسکا رہا ہی رہے ہوں گے اسی کے باب جوت اسی کے قانون کے لیے یہ نرسی اور یہ سب لائے گیا اس کا کتنا رونہ یہ پاکستانی میڈیا والے روتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا اور دوستوں آپ کو پتا ہوا جب وار ہوئی تھی تو اس ٹائم پہ کتنے سارے بانگلہ دیسی بھارت میں گھس آئے تھے آپ کو کڑے انداجی ہوں گے اسم بھنگال وہی آس پاس کے راجیوں میں گھس گئے تھے اسی چکر میں نرسی قانون لائے جا رہا ہے جس سے کہ ان کی جہاں چھو سکے اور وہ اپنے ملک باپس جائیں تو اس کے اس کا رونہ پاکستانی میڈیا اتنا جادہ روتا ہے کہ آپ مطلب مان نہیں سکتے اور یہ اپنے